ہم روز سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی وڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی مہنگی گاڑیاں، جہازوں پہ سفر اور بہت سارا پیسہ دکھاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں نے دنیا کا سب کچھ حاصل کر لیا اور تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم بھی ان کے سٹیپس کو فالو کروگے تو تمہارا لائف سٹائل بھی کچھ ایسا ہو جائے گا لیکن اصل میں بات کچھ اور ہی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے فیک سوشل میڈیا لائف کے بارے میں کیسے لوگ تمہیں اپنا فیک پیسہ، مہنگی گاڑیاں اور لائف سٹائل دکھا کر بے وقوف مناتے ہیں یہ لوگ تمہارے سامنے چھوٹ بولتے ہیں اور تمہیں غلط طریقے سے پیسے کمانی کے دستے دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم فیکٹس اور ریل انسیننٹس کے ساتھ اس دھوکے کے پرتے کو فاش کریں گے لیٹس سٹارٹ اس ویڈیو سوشل میڈیا جو تمہیں دکھاتا ہے وہ صرف زندگی کا ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے بس وہ چیزیں جو لوگ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں لیکن اصل میں بہت سے لوگ جو تمہیں اپنا مہنگا لائف سٹائل دکھاتے ہیں وہ فیک ہوتا ہے تم جو دیکھتے ہو وہ اصل میں زندگی کا ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوتا اس آنلین دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں آنلین جیسا دکھاتے ہیں ویسے ہی وہ آف لائن لائف جی رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ریئر ہوتے ہیں پرناہ موسٹ اکڈا پیپل تمہیں اپنی فیک لگیوریس لائف دکھاتے ہیں تاکہ وہ اور امیر بن سکے ایک ریسرچ کے مطابق 35% لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی لائف کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں چھوٹ بولتے ہیں یا پھر اوور اگزیجریٹ کرتے ہیں اب سوچو کہ جو لوگ سچ بول رہے ہیں وہ کتنے ہوں گے بہت سے انفلوینسر جو تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ امیر ہیں اصل میں وہ گاڑیاں رنٹ کرتے ہیں ایئر بی این بی گھروں میں رہ کر فوٹوز کلک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پوشٹ کرتے ہیں تاکہ وہ امیر دیکھ سکے ایک یوٹیوبر تھا جس کے چینل کا نام تھا سٹیف بلڈو ایڈ یہ بندہ اپنی ویڈیوز میں بہت زیادہ امیر دیکھتا تھا اور لوگوں کو ایکسپنسیو چیزیں فری میں دینے کا وعدہ کرتا تھا سٹیف بلڈو ایڈ جس کا اصل نام تھا سٹیفن اپنے پولڈ ویڈیوز اور چیریٹی جیسچرز کے لیے فیمس تھا وہ اپنی ایکسٹر ویژن لائف گاڑیاں ایکسپنسیو گفٹ اور الکوہل کنزپشنز کو فلانٹ کرتا تھا جو اس کی ویلت پر ہی پریزنٹ کرتی تھی لیکن سٹیف کا کام کافی زیادہ کوئیشنیبل تھا اور اس پر کافی الزام لگتے رہتے تھے کیا سٹیف کی زندگی فیک تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سٹیف کا لائف سٹائل اصل نہیں تھا سٹیف کافی زیادہ کنٹرو ورشل رہا اپنی آن لینگ گیمبلنگ پلیٹ فارمز کی پرموشنز کی وجہ سے وہ ویڈیوز میں یہ دکھاتا تھا کہ وہ بیٹنگ کر کے ملینز کماتا ہے لیکن اصل میں اس کے گیمبلنگ پرموشن اور فیک گیوز کا زیادہ تعلق تھا آن لینگ کیسینوز اور سپانسرز سے جو اسے ہیوی اماؤنٹ پی کرتے تھے اپنی بیٹنگ اور گیمبلنگ کی پرموشن کروانے کے لیے تاکہ وہ اپنی آڈینس کو گیمبلنگ کی طرف اٹریکٹ کر سکے سٹیف نے سٹیک جیسے آن لینگ گیمبلنگ پلیٹ فارمز کو پرموٹ کیا یہاں سے اس نے کافی زیادہ پیسہ کمایا وہ پیسہ بیٹنگ سے نہیں کماتا تھا بلکہ اپنی سپانسرشپ سے کماتا تھا وہ لوگوں کو بیٹنگ پر لگا کے خود پیسہ کماتا تھا یہ بیٹنگ پلیٹ فارمز سٹیف جیسے انفلوینسرز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جوے کی اس لانت کو نارمل اور گلیمرس بنا کے دکھائیں اور آڈینس کو اپنی طرف کھینچیں اس چیز کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سٹیف کی لگیری لائف کو دیکھ کر گیمبلنگ میں اپنا پیسہ لگانا شروع کر لیتے ہیں بینہ یہ سوچیں کہ وہ اپنے پیسے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ ایک طرح کا ایک ایک ایکسپلائیڈیشن ہوتا ہے جہاں انفلوینسرز اپنی فیک لائف سٹیل کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ گوا سکے ان سپانسرز سے سٹیف الڈوئٹ کے فیک دکھاوے کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ دوزار بائیس میں یوٹیوب نے اس کا چینل پرمنٹلی ڈیلیٹ کر دیا یوٹیوب نے اسے کمیونٹی گائل لائنڈ کے وائلیشن کے لیے بین کیا خاص طور پر گیمبلنگ پرموشن اور میس لیڈنگ کانٹینٹ کی وجہ سے یہ سب سٹیف کی کنٹرویشل ایکٹیوٹیز کا حصہ تھا جہاں وہ اپنی فیک رچ لائف اور سٹنٹس کو گلیمرائز کر کے دکھاتا تھا اور بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ بہت سارے گیوز جو وہ کرتا تھا وہ فیک ہوتے تھے اور لوگوں کو وہ چیزیں کبھی ملی ہی نہیں اسی طرح کے اور بھی بہت سارے کیسی تھے جیسے ڈین بیلزیریان خوشپپپی جسے لوگ ریمن عباس کے نام سے بھی جانتے تھے خوشپپپی ایک نائجیرین سوشل میڈیا انفلونسر تھا جو اپنی لیکشیری لائف کا دکھاوا کرتا تھا ڈیزائنر کلاوز، ایکزورٹک کارڈ اور ہائی اینڈ لائف ٹائل کے ذریعے لیکن اصل میں خوشپپی ایک انٹرنیشنل فراڈسٹر تھا اسے ایف پی آئی نے دوزار بیز میں سائیبر کرائیم اور منی لانڈرنگ کے کیس میں پکڑا